مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى رسولِهِ الكریم محمد وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم مدشتہ جمعہ بھی میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حصیت انسان کے موضوع پر بفتم کر رہا تھا آج بھی یہی موضوع ہے عزیزانِ گرامی ایک قافلہ ربزہ سے چلا مدینہ منورہ کے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا یہ لوگ خجوریں بیچنے کے لیے آئے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے آپ نے ایک سرخ اونٹ دیکھا آپ نے کہا بھئی یہ سرخ اونٹ بیچتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں کتنے میں بیچتے ہو انہوں نے کہا جی اتنی خجوریں تو آپ نے کوئی بھوتاو نہیں کیا آپ نے کہا بس ٹھیک ہے اور آپ وہ اونٹ لے کے چل پڑے اور وہ لوگ حیران اونٹ کی مہار آپ نے لیئے اور وہاں مدینہ کی طرف آگئے جس وقت آپ ان کی نظروں سے اوجل ہو گئے تو انہوں نے آپ اس میں بات کی کہ یار یہ اونٹ دو گیا اور اس کے دام بھی گئے وہ آدمی تو لے کے چلا گیا ہم نے تو سے کچھ بھی نہیں گیا مانگئی کچھ نہیں تو کچھ لوگوں نے شکوک پیدا کیے تو ایک خاتون جو کہ محمل نشی تھی اس نے خوبصورت جملہ کہا اس نے کہا لوگوں تم نے اس شخص کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا تھا اس کا چہرہ تو چودھویں رات کے چاند کی طرح سے تھا اور یہ وہ شخص ہے کہ کچھ بھی ہو یہ امانت میں خیانت کرنے والا چہرہ ہی نہیں تھا بعد جب آگے بڑی تو اس نے کہا میاں خاتون نے کہا کہ اگر اس شخص نے اونٹ کے پیسے نہ دیئے تو مجھ سے لے لینا خیر رات ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قیمت بھی بھیج دی حضوروں کی شکل میں اور آپ نے پورے کافلے والوں کے لیے کھانا بھی بھیج دیا حضور اوال خضوریں بھیج دی اس سے انہیں معلوم ہوا کہ بھائی یہ تو کوئی بہت صفی آدمی ہے ایک اونٹ خرید کے اس نے پورے قافلے کو کھانا کھلا دیا اور اوپی خضوروں اور اس نے دے دی اور چلتے ہیں ملتے ہیں مدینہ منبرہ میں آئے مسجد نبی میں پہنچے جمعہ کے دن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یہ لوگ مسجد میں داخل ہو گئے جبھی مسجد میں داخل ہوئے تو ایک انساری نے کھڑے ہو گے کہا کہ یا رسول اللہ یہ قبیلہ بنو سالبہ ہے اور ان کے بڑے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا تھا ان کا خون ہمارا ایک خون ان کے ذمہ ہے آپ اجازت دیں ان کے قبیلے میں سے ایک آدمی قتل کر دینا چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دیکھو باپ کا گناہ بیٹا نہیں بھگتا کرتا باپ کے بدلے میں بیٹے کو قتل نہیں کیا جا سکتا جو قاتل ہے قتل کے بدلے میں وہی قتل ہوگا کوئی اور نہیں اس قبیلے کے کسی آدمی نے تمہارے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا اب اس کے جواب میں تم اس کے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر دو یہ کیا بات ہوئی آپ نے سختی سے منع فرمایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا عزیزانی گرامی میں ارس کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس قدر نرمی اور محبت تھی کہ آپ کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا کہ آپ ہیٹ آف دی سٹیٹ بھی ہیں اب ایک صحابی ہیں اپنے گھر کے تو آپ کام کیا ہی کرتے تھے ہمیں اپنے کپروں کو پیون لگا رہے ہیں اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں اپنی جوتی کو خود گانٹ رہے ہیں گھر میں خود دودھ بھی دو رہے ہیں گھر کے کام کاجبیں بیویوں کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن ایک نظارہ اور دیکھئے اور یہ دین کے روح ہے ایک صحابی ہیں ان کو آپ نے جنگ پہ بھیجیا خباب بن عرد غزوہ پہ تشریف لے گئے اب پتہ یہ چلا کہ ان کے گھر میں اور کوئی مرد ہے نہیں جانور ہیں لیکن ان کا دودھ دونے والا کوئی نہیں خواتین کو دودھ دونے کا سلیقہ نہیں ہے طریقہ نہیں آتا ہے تو جب تک کہ وہ جہاد سے واپس نہیں آگئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کے گھر میں تشریف لے جاتے اور ان کو دودھ دو کے دے کے آتے یہ ایڈ او ڈی سٹیٹ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور خاتم الرسول بھی ہیں لیکن ہمسائیوں کی خدمت کی رہی بھی ہو خدمت بھی فرما رہے ہیں اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ نبوت کا روب اس قدر ہوتا ہے مکہ کا زمانہ ایک شخص ہے ابو جہل نے کام لیا مزدوری یہ بڑھے لوگ جو ہیں یہ مزدوروں کی مزدوری کھایا کرتے ہیں اور ان کی ساری دولت ان کی جائدادیں مزدوروں کے اس پہ حصال کر کے ہی بنتی ہیں کئی دن تک اس سے کام لیا محرد مزدوری لیا اس سے ابو جہل نے اور اس کے بعد اب آگے اب لوگوں نے شرارت کی لئی اس سے یہ کہا جہل کے دوستوں نے نہیں ایک آدمی جو تمہیں نام بتا دیتے ہیں وہ تمہیں اس سے پیسہ دلوا سکتا ہے اس نے کہا کون رئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ تفریحانا چاہتے تھے نظارہ دیکھنا چاہتے تھے وہ شخص بیچارہ پردیشی تھا اس کو معلوم نہیں تھا کہ حضور کے درمیان اور ان کے درمیان کیا پرخواش ہے کیا جھگڑا ہے کیا معاملہ ہے وہ حضور کی خدمت میں آیا اس نے کہا کہ حضرت یہ شخص نے پیسے دینے ہیں میں نے مزدوری کی ہے یہ دیتا نہیں آپ مجھے دلوا دیں آپ نے کہا آؤ چلو اور آپ اس کے لے گئے ابو جہل کے دروازے کی کنڈی کھٹ کھٹ آئی ابو جہل باہر نکلا اور آپ نے اسے غصے سے کہا کہ اس کے پیسے ابھی ابھی دے دو اور اس کا اچھا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ گھر میں گیا اور اس نے پیسے نکالے اور پیسے اس کو دیئے اور کتوازہ پند کر دیئے اور یہ نظارہ اور یہ تماشا ایک مجمع دیکھ رہا تھا بعد میں لوگوں نے پوچازم کہا ہو گیا تھا حکم کہ لیکن مجھے کچھ ہوش ہی نہیں آئی میں اس قدر خائف ہوا کہ میں نے پیسے فوراں دے دی حجیز آنے گرامی ایک راز کی بات آپ کو بتاؤں نبوت کا روب بہت زیادہ ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روب کو اپنی مسکراہٹوں میں چھپائے رکھتے تھے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ نہیں دیکھا آپ جس سے بھی ملتے تھے بہت مسکراہ کی ملتے تھے گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی آپ زوردار ہنسی اور قہقہ نہیں لگاتے تھے لیکن مسکراہٹ ہمیشہ آپ کے چہرے پہ رہتی تھی غم کے عالم میں بھی یہ مسکراہٹ باقی رہتی تھی اور کبھی یہ چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو اور اچانک کوئی سامنے آ جاتا تو وہ کانپنے لگ جاتا اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال نبوت برداشت نہیں ہوتا تھا اب ایک صاحب آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں یوں آرام فرما رہے تھے بیٹھے ہوئے اپنے دھیان میں تھے یہ شخص اچانک سامنے آ گیا حضور نے جب یوں دیکھا تو وہ شخص کانپنے لگا آپ نے فرما ہے ہفو بنا لے اوہ یارام اور میں باقی بادشاہ وادشاہ نہیں ہو بھائی میں تو ایک قریش کی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی اس کا شوربہ کھایا کرتی تھی میں تو ایک سادہ سے انسان ہوں کس بات پہ کانپ رہے ہو تم یہ روب نبوت تھا اور اس روب نبوت کی وجہ سے اکثر لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر ہوتے تھے تو ان کے کپ کپی تاریح ہو جاتی تھی لیکن ایک طرف یہ روب نبوت ہے اور ایک طرف مسکراتا ہوا چہرہ ہے اور لوگوں کی خدمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز بھی پسند نہیں تھا کہ آپ کسی شان امتیاز کے ساتھ مجلس میں بیٹھیں یا آپ کے لیے امتیازی حقوق ہوں لوگ باہر سے آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمت میں تشریف رکھتے تھے تو لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بھئی تمہیں نبی کون ہے محمد کون ہے کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ یہ ہے اللہ کے رسول یعنی کوئی امتیازی نشست نہیں تھی جیسے کہ ہمارے ہم گدیاں ہوتی ہیں تخت ہوتے ہیں بتانا ہی نہیں پڑتا بسا چل جاتا کہ ہاں بھی یہ صحابیہ بیٹھے ہوئے ہیں اس قسم کی کوئی امتیازی شان نہیں تھی غزوہ بدر میں ہر ایک کو معلوم ہے سوارییں کم تھی تین تین آدمیوں کے حصے میں ایک سواری آئی بھاری بھاری ایک شس سوار ہوتے تھے باقی شخص پیدل چلتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدل چلنے کے باری آئی تو بہت سے جان سارے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی باری پیدل ہم جلیں گے آپ سوار ہی تو حضور نے جواب دیا کہ دیکھو پیدل چلنے میں تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور سواب کی حاجت مجھے تم سے کم نہیں ہے جتنی سواب کی حاجت ضرورت تمہیں ہے آخرت میں مجھے بھی اتنی ہی ہے اس لیے میں کیوں سوار ہو کے چلوں اور تم کیوں پیدل چلوں تو وہ پورا ڈیر سو کلو میٹر کا رستہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پر مسلسل پیدل چلتے ہو تشریف لاتے رہے ایک سفر اس سفر میں صحابہ نے اپنے اپنے کام بانٹ لی تو کھانا پکائے گا تو آٹا گولے گا تو یہ کرے گا تو حضور کے حصے میں یہ کام آیا کہ میں لکڑیوں جنگل سے کٹ کے لاؤں گا اب صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کام ہم کر لیں گے آپ نے کہا نہیں کام حصے کا ہو اور ہر شخص کرے گا تو آپ جنگل سے لکڑیوں کاٹ کے لائیں مسجد کی تعمیر ہونے لگی مسجد نبری کی صحابہ کرام تقاضی کرتے کہ یا رسول اللہ ہم سب کام کر لیں گے لیکن جس طرح سے ایک عام صحابی اور ایک عام مزدور اینٹیں اور گارہ اٹھا اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا رہا ایسے ہی اللہ کا رسول بھی اپنے سر پہ اور اپنے کندھوں پہ اینٹیں بھی اور گارہ بھی اٹھا اٹھا کے کام کرتے رہے خندق کی تعمیر خندق کی کھدائی ہوتی رہی سب لوگوں نے کام کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بحیثیت مزدور کے کام کی اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جس مبارک پہ خندق خودنے سے اتنی گرد جمع ہو گئی تھی کہ آپ کے سارے سینے پہ گرد ہی گرد تھی اور آپ نے بحیثیت مزدور کے خندق خودنے میں کام کیا امتیازی شام ہمارے ہاں ہر مولوی کو حاصل ہوتی ہے ہر پیر کو حاصل ہوتی ہے ہر فقیر کو ہر امیر کو ہر وزیر کو حاصل ہوتی ہے اور بزراء صاحبان کے تو امتیازی حقوق ہوتے ہیں یہاں دیکھیں اس فرما روا کو اس تاجدار انبیاء کو اور اس کائنات کے آقا کو کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی امتیازی حقوق حاصل نہیں کرنا چاہے اور جہاں کچھ گنجائش ہو سکتی تھی امتیازی حقوق حاصل کرنے کی وہاں وہ حصہ ہی وہ دی وقت ہی انہوں نے کات کے پھینک دیا ایک طرف خطرہ تھا اس بات کا کہ لوگ آگے چل کے زکاة اور صدقات امت کے اور افراد کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو زیادہ دیں گے بنی حاشم کو زیادہ دیں گے جڑھ ہی کارڈ دی فرمایا زکاة ان پر ویسے ہی حرام صدقات ان پر ویسے ہی حرام کسی کو دینا ہوگا تو ان کو مطور حدیعہ کچھ دے دے گا زکاة اور صدقات اپنی آل پر حرام فرما دیئے انتیاز حقوق کی جہاں گنجائش نکل سکتی تھی اس گنجائش کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیئے اور سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں کوئی ایسی تعریف بھی نہیں سننا چاہتے تھے جس کا مفہول آگے چل کے کسی بھی غلط فہمی کا باعث بن سکے نکاح کا موقع ہے بچیاں گانا گا رہی ہیں حضور کی شان میں نات پڑھ رہی ہیں دف بجا رہی ہیں اور گاتے گاتے ایک مثلا وہ کہتی ہیں وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ہم میں ایک نبی ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا اب بچیاں تھی اولہوں نے یہ جملہ کہہ بھی دیا تھا تو صرف نظر کیا جا سکتا تھا لیکن آپ نے وہاں روک دیا اب نہیں بٹی نہیں یہ نہیں گانا وہ جو پہلے گا رہی تھی وہ ہی ٹھیک ہے آپ نے ایک ایسی تعریف کو جو کہ آگے چل کے کسی بھی غلط فہمی کا باعث ہو سکتی تھی آپ نے اس کا راستہ وہی روک دیا اور اپنے لیے مدھے مفرد کو آپ نے پسند نہیں فرمایا ایشت عام جملہ ہے کہہ دیا اس نے کہتے صاحب وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں ما شاء اللہ ما شئت جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوگا آپ میں شرطنی باللہ تو نے مجھے اللہ کا شریف بنا دیا بس یوں کہو ما شاء اللہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا عزیزانِ گرانی اس قدر بے نفسی اس قدر سادگی اور اس قدر انتیاز سے نفرت یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرح انتیاز ہے و آخر دعوان آلے الحمدللہ رب العالمين